موسیقی نمسکار پریمتروں سواگت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل گیان سندھو میں آج آپ لوگ چھٹ پوجہ کے بارے میں جانیں گے چھٹ پوجہ بسیس روپ سے پورو بھارت میں پرچلیت پورو بھارت میں پرچلیت ہے یا یوں کہیں پہلے سے ہی ادھکتر اس کی مانتہ پورو بھارت میں تھی اور اب یہ دھیرے دھیرے سمپورن بھارت میں یہ تیوہار چھٹ پوجہ کا تیوہار پورے سمپورن بھارت میں پرشد ہوگی اس کا پوجن بڑے ہرسول لاس کے ساتھ نیپال میں بھی کیا جاتا ہے یہاں برت چہتر شکل پکش کی سشتھی تیتھی کو منایا جاتا ہے جس کو چہتی چھٹ کہتے ہیں اور ساتھ ہی کارتک شکل پکش کی سشتھی کو کارت کی چھٹ منایا جاتا ہے یہاں پرب سوری دیو کی اپاسنا کے لیے پرشد ہے مانتہ ہے کہ چھٹ دیوی سوری دیو کی بہن ہے اس لیے چھٹ پرب پر چھٹ دیوی کو پرسند کرنے ہے تو بھگوان سور نارائن کی پوجہ چھٹ پرب میں کی جاتی ہے ارثہ سشتھیتی کو کی جاتی ہے گنگا جمنا یا کسی بھی ندی سروور کے تٹ پر سوری دیو کی آرادھنا اس تہوہر کو کی جاتی ہے اس کا علیک مہا بھارت میں بھی آتا ہے جب کنتی نے بھگوان سور نارائن کی آرادھنا کیا تھا پوجہ کیا تھا تب بھگوان سور نارائن نے کنتی کو آشرباد صوروپ میں پتر دیا تھا جس کا نام کرن تھا یہ پر وہ کارتک ماس کے سکل پکش کی چطورتی سے آرم ہو کر سبتمی تک چلتا ہے پرثم دن یعنی چطورتی تیتھی چطورتی تیتھی کو نہائے کھائے کے روپ میں منایا جاتا ہے آگامی تیتھی پنچمی تیتھی کو کھارنا برت کیا جاتا ہے اور اس دن سندھیا کال میں اپاسک پرساد کے روپ میں گڑ کھیر روٹی پھل آدکہ سیون کرتے ہیں اور اگلے چھتیس گھنٹے تک نرجلا برت رکھتے ہیں مانتا ہے کہ کھارن پوجن سے ہی چھٹ دیوی پرسند ہوتی ہیں اور گھر میں واس کرتی ہیں چھٹ پوجا کی اہمتی تھی سشتھی میں ندی یا جلاسہ کے تٹھ پر بھاری تعداد میں سردھالو ایک اترت ہوتے ہیں اور ادھی امان سوری کو ارغ سمرفت کر پرو کا سماپن کرتے ہیں اب جانتے ہیں چھٹ پوجا کی ویدھی کیا ویدھی ہے چھٹ پوجا کی کیسے کرتے ہیں چھٹ پوجا اس تیوہار کو بسیس روپ سے ماتائیں ہی کرتی ہیں چلیے جانتے ہیں چھٹ پوجا ویدھی چھٹ پرو میں مندیروں میں پوجا نہیں کی جاتی وہاں گھر میں صاف صفائی کی جاتی ہے پرو سے دو دن پورو ارثات چھٹورتھی تھی پر شنانات اسے نڑت ہو کر بھوجن کیا جاتا ہے پنجمی کو اوبواس کر کے سندھیاکال میں کسی تالاب یا ندی میں شنان کر کے سور بھگوان کو ارغ دیا جاتا ہے تت پششات الونا ارثات بینا نمک کا بھوجن کیا جاتا ہے سشتھی کے دن پراتہ کال شنانات اسے نڑت ہو کر سنکلب لیا جاتا ہے اور سنکلب اس پرکار سے لیتے ہیں اس پرکار سے سنکلب کیا جاتا ہے اور پورا دن نرہار رہ کر کے نرجل رہ کر کے ارثات نرہار بینا آہار کے نرجل ارثات بینا جل پیئے اس برد کو نرہار اور نرجل رہ کر کے پنہ ندی یا تالاب پر جا کر شنان کیا جاتا ہے سشتھی تھی کو اور سور دیو کو ارغ دیا جاتا ہے ارغ دینے کی ودھی بھی ہوتی ہے ایک بانس کے سوپ میں کیلا ایم انیفل الونا پرشاد ارثات بینا نمک والا پرشاد ایک آدھ رکھ کر اسے پیلے وستر سے ڈھک دیں تد پشچات دیپ جلا کر سوپ میں رکھیں اور شوپ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر منتر اچارن کرتے ہوئے تین بار سور ناران کو جل دیں بھگوان سور ناران کو جل دینے کا منتر ہے اوم یہی سور یا سہسرانسو تے جو راسے جگت پتے انکم پیا مام بھکتیا گریہانارگ دیوا کر اس پرکار سے بھگوان سور ناران کو یہاں ارغ دے کر کے یہاں پوجن شمپن ہوتا ہے تو یہاں چھٹ پرو اور چھٹ پرو کی پوجا بھی دھی اگر آپ کو یہاں ویڈیو اچھا لگا ہو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نمسکار پنہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے 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 موسیقی